سٹوڈینٹس چپٹر نمبر سیون الیکٹو کی مسٹری میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے سیون پوائنٹ فائف پوائنٹری گلوانک سیل ہم نے الیکٹو کیمیکل سیل کو ڈسکس کیا تھا اور الیکٹو کیمیکل سیل کی ہمارے پاس جو بیسیک مین جو ٹائپس تھیں وہ ہمارے پاس دو فرسٹ آفال ہمارے پاس الیکٹو لائٹک سیل جس کو ہم آلیڈی ڈسکس کر چکے ہیں اور الیکٹو لائٹک سیل کی اگین دو ٹائپس ہیں ایک ہمارے پاس نیلسن سیل ہے اور ایک ڈان سیل ہے وہ انشاءاللہ ہم اس کے بعد ڈسکس کریں گے سیکنڈ جو الیکٹو کیمیکل سیل کی ہمارے پاس ٹائپ تھی وہ ہمارے پاس ہے گلوانک سیل سو آج ہم گلوانک سیل کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں الیکٹو لائٹک سیل میں کیا ہوتا تھا الیکٹو لائٹک سیل میں ہمارے پاس نون سپونٹینیس کیمیکل ڈی ایکشن ہوتا تھا مینز کے الیکٹو لائٹک سیل کے اندر جو کیمیکل ڈی ایکشن ہوتا تھا اس کیمیکل ڈی ایکشن کو پروسیڈ کرنے کے لیے ہم الیکٹری سیٹی سپلائی کرتے تھے لیکن گلوانک سیل میں ہمارے پاس ایسے نہیں ہوتا گلوانک سیل الیکٹو کیمیکل سیل کی ایک ایسی ٹائپ ہے جس میں ہمارے پاس Spontaneous Chemical Reaction ہوتا ہے Means کہ خود بخود ہوتا ہے اور ہم نے یہ بات کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ جب ہمارے پاس Chemical Reaction Spontaneously ہوگا It means کہ وہ Electricity generate کرے گا So Galvanic Cell Electrochemical Cell کی ایک ایسی ٹائپ ہے جس میں Spontaneous Chemical Reaction ہوتا ہے اور Electricity کو generate کرتا ہے So یہ سمپل ہمارے پاس Definition ہے Galvanic Cell کی اور Galvanic Cell کی جو ہمارے پاس ایک اگین ٹائپ ہے وہ ہمارے پاس ہے Denial Cell اس کو انشاءال ہم بعد بھی ڈسکس کریں گے First of all ہم Galvanic Cell کو دیکھتے ہیں آپ نے first of all define کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس سیل کی جو ہمارے پاس ہے Construction Denial Cell اس کی ٹائپ ہے Denial Cell کو ہم دیکھتے ہیں اس کی construction کیا ہے یہ working کیسے کرتے ہیں So ہمارے پاس define کرنے کے بعد آپ نے construction کی بات کرنی ہے Denial Cell یہ ہمارے پاس Galvanic Cell کی اگین ایک ٹائپ ہے اس کی construction کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو basically Denial Cell جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس اس کے اندر دو سیلز ہوتے ہیں ویسے ہمارے پاس Denial Cell ایک سنگل سیل ہے لیکن basically اس سیل کے اندر دو سیلز ہوتے ہیں اور ان دونوں سیلز میں سے ہر ایک کو ہم کہتے ہیں Half Cell Half Cell اس کو کہتے ہیں اور Half Cell ہم اس کو کہتے ہیں construction میں پہلا پوائنٹ آپ کا یہ ہو گیا دوسرا پوائنٹ جو آپ کے پاس ہے آپ کے پاس ایک سیل میں ہمارے پاس ایک الیکٹروڈ لگا ہوگا جو کہ انوڈ اور یہ الیکٹروڈ کس چیز کا بنا ہوتا ہے یہ الیکٹروڈ ہمارے پاس بنا ہوگا زینک کا اور جس میٹل کا الیکٹروڈ بنا ہوگا وہ الیکٹروڈ اپنے ہی سیلوشن میں ڈپٹ ہوگا اور وہ سیلوشن بھی ون مولر کا ہونا چاہیے مولیلٹی میں ہم بات کر چکے ون مولر سیلوشن کیا ہوتا ہے اور ہم نے پریپیئر بھی کیا تھا سو ٹھیک ہے آپ کے پاس ایک سنگل سیل ہے دینائل سیل اور دینائل سیل کے اندر basically دو سیلز ہوتے ہیں دونوں سیل کو ہم ہاف سیل اس کو کہتے ہیں ہاف سیل ہم اس کو کہتے ہیں دونوں سیلز کے اندر الیکٹروڈ لگے ہوتے ہیں اس سیل کے اندر ہمارے پاس جو الیکٹروڈ لگا ہوا ہے وہ زینک کا بنا ہوا ہے اور زینک سلفیڈ ہی کے سیلوشن میں یہ ہمارے پاس یہ الیکٹروڈ ڈپ ہوا ہوا ہے اور زینک سلفیڈ کا جو سیلوشن ہے اس کی مولیلٹی ہے ون مولر بات کلیر ہو گئی ہے سیکنڈ جو ہمارے پاس ہاف سیل ہے اس میں بھی ہمارے پاس الیکٹورڈ لگا ہوا ہے جس کو ہم کیتھوڑ کا نام دیتے ہیں اور یہ ایک کیتھوڑ جو ہمارے پاس بنا ہوا ہے یہ کپر کا بنا ہوا ہے اور یہ کپر کا الیکٹورڈ اپنے ہی سلوشن میں وان مولر سلوشن میں اس کے کپر سلفیڈ میں ڈیپ ہے بات کلیر ہو گئی ہے کپر کا الیکٹورڈ بنا ہوا ہے کپر سلفیڈ ہی کے سلوشن میں ڈیپ ہے اور کپر سلفیڈ سلوشن کی جو مولیریٹی ہونی چاہیے وہ ہمارے پاس وان مولر ہونی چاہیے سیم از دکیس ہے زنک الیکٹروڈ ہمارے پاس ہے اپنے ہی سلوشن میں ڈیپ ہوگا یہ زنک سلفیڈ اور اس کی مولیریٹی ہمارے پاس کتنی ہے مولیریٹی ہمارے پاس اس کی ہے وان مولر باز کلیر ہو گئی آگے چلتے ہیں دونوں الیکٹروڈ جو ہمارے پاس ہیں وہ وائر کے ذریعے بیٹری کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس دونوں سیل جو ہوں گے وہ ہمارے پاس ایک یو شیپ سالٹ بریج ہوتا ہے اس کے ذریعے ہم دونوں سیل کو کنیکٹ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس گلاس کا ایک ٹیوب ہوتا ہے یہ جو اس کو ہم کہہتے ہیں سالٹ بریج گلاس کا ایک ٹیوب ہے اور اس گلاس ٹیوب کے اندر سٹرانگ الیکٹرولائٹ کا سیچوریٹیڈ سلوشن ہوتا ہے الیکٹرولائٹ ہوتا ہے جو کہ بہت سٹرانگ ہوتا ہے ہم نے کہا تھا ایکوس سولوشن یا اگر کوئی بھی سبسٹانس ایکوس سولوشن یا مولٹن فارم میں کو سکتا ہے اس کا ہم کہا کہتے ہیں ایکوose16 سو اس کے اندر ہمارے پاس سولت بیج کے اندر ایک سٹرانگ الیکٹرالائیڈ ہے اور سٹرانگ الیکٹرالائیڈ کا سیچوریٹڈ سولوشن ہے اور اس گلاس ٹیوب کو یا سالٹ بریج کو یہاں پہ ہم نے سیل کیا ہوا ہے اور یہاں پہ آپ سیل کیس کے ساتھ کریں گے آپ کریں گے گلاس wool کے ساتھ کوئی بھی порoise material ہو ہو پورس مینز کہ آپ کے پاس اس میں سے بلکل چھوٹے چھوٹے holes ہوتے ہوتے ہیں سراخ ہوتے ہیں اس کے ذریعے ہمارے پاس مائیگریشن ہو سکین grab اس لیے آپ نے پورس مریل کے ذریعے آپ نے اس کو seal کر دینا ہے یہاں پی ہمارے پاس گلاس wool means کے جو روحی ہوتی ہے جو cotton ہوتا ہے اس کے ذریعے اس کو connect کیا ہوا ہے اس salt bridge کا function کیا ہوتا ہے function اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس نے دونوں cells کو neutral رکھنا ہوتا ہے نیوٹرل کیسے رکھتا ہے مائیگریشن آف آئینز کچھ آئینز کو ہی در مائیگریٹ کرتا ہے کچھ کو در مائیگریٹ کرتا ہے تو ہمارے پاس ریزلٹ میں دونوں سیلز نیوٹرل رہتے ہیں یہ ہمارے پاس سیمپل ہے اس کی ڈسکشن سٹرکچر کے بارے میں یہ ہمارے پاس ڈینائل سیل کا سٹرکچر ہے یہ ڈینائل سیل ورکنگ کیسے کرتا ہے تھرڈ جو آپ کے پاس سٹرپ آتا ہے ڈیفائن کرنے کے بعد ورکنگ اور سٹرکچر اور اس کے پاس جو آپ کے پاس شیپ ہوتی ہے وہ کیا ہے اس کی بھی آپ نے بات کرنی ہے تھرڈ جو آپ کے پاس پوائنٹ آجاتے ہیں وہ آپ کے پاس ہے ورکنگ کی سو ڈینائل سیل ہمارے پاس ورکنگ کیسے کرتا ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں اچھا ورکنگ سے پہلے ایک دو پوائنٹ میں آپ کو کلیئر کر دوں اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا الیکٹرولائٹک سیل میں ہمارے پاس این نوڈ کی اوپر پوزیٹیو چارج ہوتا تھا کیتھوڑ کی اوپر نیگٹیو چارج ہوتا تھا لیکن گلواننگ سیل میں سارا معاملہ الٹ ہو گیا این نوڈ کی اوپر نیگٹیو چارج آ گیا کیتھوڑ کی اوپر پوزیٹیو چارج آ گیا یہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے جب ہم ورکنگ کریں گے ورکنگ میں انشاءاللہ یہ پوائنٹ بھی ہم کلیئر کرتے ہیں سو یہ ورکنگ کیسے کرتا ہے ورکنگھ ہمارے پاس ہم نے کہا تھا کہ یہ جو ہمارے پاس الیکٹرولد ہے یہ کس کا بنا ہوا ہے ایک زینک کا بنا ہوا ہے یہ جو ہمارے پاس الیکٹرولد ہے کپر کا یہ کس چیز کا بنا ہوا ہے یہ ہمارے پاس کپر کا بنا ہوا ہے اب زینک کا اور آپر میں اگر ہم کمپیریزن دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس زینک جو ہے ایس کمپرینی بہت ضر ряд کے شرط کو کپر، بہت جلدی یہ الیکٹرون لوس کر دیتا ہے بہت جلدی یہ ریاکشن کر لیتا ہے بہت جلدی یہ الیکٹرون ڈونیٹ کرتا ہے سو بیسکلی ہمارے پاس یہ جو الیکٹرون ہے یہ کس کا بنا ہوا ہے زینک کا بنا ہوا ہے مینز کے زینک کے بہت سارے ایٹمز کا یہ الیکٹرون بنا ہوا ہے یہاں پہ کیا کرتے ہوتے ہیں زینک جو ہے اپنے الیکٹرون لوس کر دیتا ہے یہاں پہ زینک کے جو ایٹمز ہیں الیکٹروڈ جس کا بنا ہوئے زنگ کے ایٹمز اپنے الیکٹرونز لوس کر دیتے ہیں ریزلٹ میں ہمارے پاس یہ کیا بن جاتا ہے زیڈ این پلس ٹو بن جاتا ہے میس کے دو الیکٹرونز یہ لوس کرتے ہیں جب یہ زنگ الیکٹروڈ کے ایٹمز اپنے الیکٹرونز لوس کرتے ہیں دو الیکٹرونز وہ دونوں الیکٹرونز ہمارے پاس جو ایکسٹرنل وائر ہے اس وائر کے ذریعے دونوں الیکٹرونز جاتے ہیں ہمارے پاس سیکنڈ جو ہاف سیل ہے ہمارے پاس سیکنڈ جو الیکٹروڈ لگا ہے سیکنڈ ہاف سیل کے اندر وہ وہاں پہ ہمارے پاس یہ دونے الیکٹرونز جا رہے ہیں یہ دونے الیکٹرونز یہاں پہ آکے ہمارے پاس کپر الیکٹرونز کے پاس آ جاتے ہیں کپر الیکٹرونز سے وہ دونوں جو الیکٹرونز ہوتے ہیں یہ کپر آئین اس دونوں الیکٹرونز کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں یہ جو ہمارے پاس کپر سلفیڈ کے اندر کپر آئینز ہیں یہ کپر آئینز کیا کرتے ہیں الیکٹرونز ایکسپٹ کرتے ہیں کپر بنتے جاتے ہیں کپر ایٹم بنتے جاتے ہیں بنتے جاتے ہیں اور یہ کپر ایٹمز کیا ہوتے ہیں یہاں پہ اس الیکٹروڈ کے ساتھ اس الیکٹروڈ کی اوپر ڈیپوزٹ ہوتے جاتے ہیں اس کے ساتھ لگتے جاتے ہیں یہ ہمارے پاس کلیر ہو گیا زنک نے الیکٹرون لوس کی ہے زنک آئین بن گیا دونے الیکٹرون ایکسٹرنل وائر کے ذریعے جاتے ہیں کہاں پہ ہمارے پاس کپر الیکٹروڈ کی طرف کپر الیکٹروڈ سے وہ الیکٹرونز کپر سلفیڈ سلوشن کے اندر جو ہمارے پاس آئینز ہیں کپر کے وہ دونے الیکٹرونز کپر ایکسپٹ کرتے ہیں کپر ایٹمز بنتے جاتے ہیں اور کپر الیکٹروڈ کی اوپر ڈیپوزٹ ہوتے جاتے ہیں ہمارے پاس اس کی ایکشن دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کی ایکشن کیسے ہوتے ہیں آنڑ پہ کوں سا رییکشن ہے اور کیتھوڑ پہ کونسا Você کنت ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آنڑ پہ نیگٹیو چارج کیوں آتا ہے گلوانیٹ سیل میں کیتھوڑ پہ پوزیٹیو چارج کیوں آتا ہے دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ یہ سنگ کی بناوا ہے میں نے ڈیم document کی بنایا ہے کہ زینگ جوہım وہ اپنے الیکٹرونز ایس کمپیر ٹو کپر بہت جلدی لوز کر دیتا ہے بہت جلدی ڈونیٹ کر دیتا ہے سو یہاں پہ یہ ایٹمز جب الیکٹرون لوز کر دیتے ہیں تو یہ زنک الیکٹرونز کے اوپر الیکٹرونز بہت زیادہ تعداد میں ہو جاتے ہیں یہ زنک الیکٹرونز ایفیشنٹ بن جاتا ہے جب الیکٹرونز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں ہمارے پاس الیکٹرونز کے اوپر چارج کون سا ہوتا ہے الیکٹرون کی اوپر ہمارے پاس چارج ہوتا ہے نیگیٹیو سو ان الیکٹرونز کی ایفیشنٹ ہونے کی وجہ سے انوڈ کی اوپر ہمارے پاس نیگیٹیو چارج آ جاتا ہے بات کلیر ہو گئی کیونکہ ہمارے پاس یہ الیکٹرونز آ رہے ہیں اور اس کپر الیکٹرونز سے اس کیتھوڈ سے ہمارے پاس الیکٹرونز جو ہے وہ کپر آئینز ایکسپٹ کر رہے ہیں ایکسپٹ کر رہے ہیں جو بھی اس کے پاس الیکٹرونز آتے ہیں وہ یہاں سے کوپر آئنس لے رہے ہیں تو ہمارے پاس یہ جو کیتھوڈ یہ الیکٹرون ڈیفیشنٹ بن جاتا ہے مینز کہ اس کے پاس الیکٹرونز کی کم ہی ہو جاتی ہے جب الیکٹرونز کی کم ہی ہوگی آٹومیٹکلی پوزیٹیو چارج ڈامینیٹ ہو جائے تو یہ ہمارے پاس ایک ریزن ہے کہ انوٹ کی اوپر نیگیٹیو چارج کیتھوڈ کی اوپر پوزیٹیو چارج گلوانک سیل کے اندر اور الیکٹرولائٹک سیل کے اندر یہاں پہ ہمارے پاس انوٹ کی اوپر پوزیٹیو چارج ہوتا ہے کیتھوڈ کی اوپر انوٹ کی اوپر نیگیٹیو چارج اور کیتھوڈ کی اوپر ہمارے پاس پوزیٹیو چارج ہوتا ہے اب اگر ہم اس کے آگے ریاکشنز ہوتے ہیں کہ انوٹ پہ کون سا ریاکشن ہوتا ہے کیتھوڈ پہ کون سا ریاکشن ہوتا ہے دیکھیں ہمارے پاس انوٹ جو ہیں اس کی اوپر ہمارے پاس اکسیڈیشن ری ایکشنز ہوتا ہے اینوڈ کی اوپر ہمارے پاس اکسیڈیشن ری ایکشنز ہو رہے ہیں انیشیلی ہمارے پاس کیا تھا زنک ایٹم ہے زنک نے کیا کیا تھا ہمارے پاس الیکٹرون اس نے لوس کیے تھے اور الیکٹرون کی لوسنگ یا الیکٹرون کی ڈونیشن کیا چیز ہوتی ہے ہمارے پاس اکسیڈیشن ہوتی ہے تو ہمارے پاس زنک پلس ٹو آ جائے گا پلس ٹو میس کی اس نے کتنے الیکٹرون لوس کی ہے اس نے ہمارے پاس دو الیکٹرونز لوس کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اینوٹ کی اوپر کون سا ریاکشن ہو رہا ہے اکسیڈیشن ریاکشن ہے سیکنڈ جو ہمارے پاس کیا تھوڑ کی اوپر دوسرے سیکنڈ ہاف سیل میں یہ ہمارے پاس فسٹ ہاف سیل ہے سیکنڈ ہاف سیل میں کیا تھوڑ کی اوپر کون سا ریاکشن ہو رہا ہے کیا تھوڑ کی اوپر ہمارے پاس ریڈکشن ہو رہی ہے وہاں پہ ہمارے پاس جو کوپر سلفیٹ کے کوپر آئینز ہیں وہ کوپر آئینز یہ دو الیکٹرونز ایکسیپٹ کرتے ہیں اور یہ دو الیکٹرونز ایکسیپٹ کرنے کے بعد کوپر ایٹمز بندے جاتے ہیں سو ہمارے پاس اوورال جو رییکشن ہوتا ہے اوورال رییکشن ہمارے پاس ایسے ہوتا ہے کہ زینک ہمارے پاس یہ دیکھیں آپ کے پاس زینک آگیا ساتھ آپ کے پاس سی ایو پلس ٹو میں اس کا کاپر آئین اب کیا ہوتا ہے ہمارے پاس زنگ جو ہے دونے الیکٹرونز لوس کر دیتے ہیں وہ دونے الیکٹرون ایکسٹرنل وائر کے ذریعے کیاثوڑ کے پاس جاتے ہیں کیا ثوڑ سے وہ الیکٹرونز کوپر اکسپٹ کرتا جاتے ہیں więc ہمارے پاس زنگ نے الیکٹرون لوس کیا وہ پلس ٹو بن گیا وہی دو الیکٹرون کوپر نے اکسپٹ کر کے سی ایو پلس ٹو بن گیا سو سٹوڈینٹس یہ ہمارا سارا جیتنی بھی ڈسکشن ہے یہ کس کے بارے میں ہے یہ ہمارے پاس ہے گلوانک سیل اور گلوانک سیل کیا گیا ہمارے پاس ایک ٹائپ ہے ڈینیل سیل ڈینیل سیل ڈینیل سیل کی ہمارے پاس سارے ورکنگ کیسے کرتا ہے اور اس کی کنسٹرکشن کیسے اس کا سٹرکچر کیسے ہیں it's all about گلوانک سیل اور ڈینیل سیل انشاءاللہ نیکس جو ہمارا ٹاپک ہے ہوسکا موسیقی موسیقی